بچوں کو دعائے بڑھوں کو سلام فضاہیں میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کلام شوہیہ آپ کا اپنا تاروں سے کرے باتیں میرا آج کے پہلے مہمان لفظوں کے جادوگر ہے جو نوجوان نسل کے نہ صرف مقبول شاعر ہیں بلکہ شاعری کے ساتھ ساتھ ڈراما نگار اور پاپولر ٹی وی ہوسٹ بھی ہے تشریف لاتے جدید زمانے کے شاعر واسی شاہ آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو سایا کوئی لہرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو کیا کہنے جان سار اختر کی غزل ہے اور جب شاہ کوئی ہاتھ لگاتے ہی چمن میں شرمائے لچک جائے تو آپ نہیں لیکن لگتا ہے کہ تم ہو تشریف رکھیں کہ بہت سائی دالیوں میں میری دوسری مہمان ایک منجی ہویا دکارہ موڈل اور ہوسٹ ہیں جنہوں نے جو کام کیا انہیں رول موڈل مانا گیا آج کل سوشل میڈیا پر ایک سٹائے شو بھی مختلف انداز میں پیش کر دی ہیں تشریف لاتی ہیں دیو آف آر انڈسٹری ایفاد اومار پہلے میرے دیکھیں وہ مہمان آئے جو شائری کرتے ہیں اور اب دوسری مہمان میری وہ ہے جن کے لیے لوگ شائری کرتے ہیں آئے جن پہ شائری ہوتی ہے جن پہ شائری ہوتی ہے آج یہ بتائیے تھوڑی سی وفا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑی سی وفا جو آپ کی آڈینس ہے انتظار کر رہی ہے آپ کی نیک سیریل کا تو ان کے ساتھ ہی پھر کب سرپائز ہوگا کہ آپ سکوین پہ دوبارہ باتیں ہکیں گے اور پھر ہو جائے گا اچھا دوسری صاحب کے ساتھ ہی کوئی سیریل شروع ہونے والی ہے کوئی پتہ نہیں تھوڑی سی وفا کا پارٹ 3 کریں گے انشاءاللہ ہونا چاہیے اس وعدے کے ساتھ پھر بٹھانے لگی ہوں میں ان کو کہہ پارٹ 3 وفاداری کے ساتھ آنے والا ہے دوسری شاہ کیسے ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل یہ بتائیے کہ کہاں مصروف ہیں کیا لکھ رہے ہیں کیا نیا ہے میں الحمدللہ بس ایک تو نئے شو کی ایک تیاری ہو رہی ہے اور جیسے آپ کا ہے اس سے ملتا جلتا اس کا اچھا اتنیڈ سٹائر شو ہاں بالکل بھی پولٹیکل سٹائر ہے اور سوشو پولٹیکل سٹائر کر لیہی ہے میوزک کے لئے ایک سپرائز ہے لوگوں کے لئے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پسند آئے گا کیا سپرائز بہتی بہتی بڑے سنگر ہیں وہ ہمارے شو کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ اوہ واہ تو آپ کے ساتھ ہم نے بات کا سلسلہ تو بڑھا دیا ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بات چھیڑی ہو اور آپ کچھ نہ چھیڑیں میں آپ کو شیر سنا دوں اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں شکریہ کیسے تجھے سمجھاؤ میرے دل کے جہاں میں وہ روٹ نے آئے ہیں منانے کے لیے ہاں حاکہ بہت ہوا وlor Đیگن صاحبہ کہتی تم نے اپنے لیے کہا ہے میں کہتاو میں نے تمہارے لیے کہا اور اصل میں کس کے لیے اصل میں وہوں کے لیے کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو کچھ شیر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں کیا بات کرتے ہیں کیوں میری کتابوں میں انہیں دھونڈ رہی ہو کچھ شیر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے کچھ گیت میرے سینے میں رہنے دے میرے گار کچھ گیت میرے سننے سنانے کے لیے کیا بات ہے چا جی اسی وزن میں چاچا بھی چاچی کو ایک شیر سناتا ہے واقعی ہاں جی چاچا عرض کرتا ہے کہ حالات میرے یوں تو سب کو سنانے کے لیے نہیں گالی جوتی دھکا مکا کچھ بھی اب میرے کھانے کے لیے نہیں اپنے پتہ پتہ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل کہاں بزی ہے بس سیم اور روٹین سوش ہے میڈیا پر دچھائی ہوئی ہے اپنی زبانی اپنی کہانی سنائی ہے ہاں اپنے بڑھنی چیز ہے ہاں اپنی چاہی من سوش میڈیا ایک انٹروجی بیس پروگرام ہے اور ایک پولیٹیکل سٹر ہے زبانی چیز ہے تو آج کل اسی کام میں بزی ہے یا پھر کچھ اور بھی دماغ میں چل رہے nee am doing some acting as well اور ساتھ یہ دو پروگرام کہری دی اپنی عفتر کافی کوئیت you took a long break میری بیٹی چیز باہر چلی گی یا پڑھنے کے لیے تو میرے پاس ٹائم بہت ہے اتفاد ہماری ایسی آرٹسٹ ہیں جہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں لکھ کے کہ جہاں آپ ایکسپیشن نہ لکھ سکتے ہیں نہ ڈائیلوگ میں بیان کر سکتے ہیں یہ اس کو اس سے آگے لے جاتی ہیں ہمیشہ یہ ان کا کمال آپ بھی بچی پڑھنے کے لیے باہر گئی ہیں تو فری ہیں ان کی بیگم مانگنے کے لیے باہر گئی ہیں چاچا جب کام کرتا ہے ڈریکٹر نے لکھا بھی ہو ڈریکشن بھی دی ہو یہ پھر بھی چھتر کھا رہا ہوں چاچا تو اعتراض بھی کرتا رائیٹر کے پاس جا کے سر آپ نے مجھے سکرپ پینڈ لکھا کہتا ہے میں تمہیں جوتی پہ نہیں لکھتا چاچا تو جا کے ڈریکٹر کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ڈرامے میں آ سکتا ہوں وہ کہتا ہے جہو جا ہے تیرا مو ہے نا تو ملے چا نہیں آ سکتا میرے ڈرامے چاہیں گا کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگن ہوتا کس لڑکی کے لئے لکھا کوئی آپ کی کلاس فیلو تھی کوئی تو ہوگی کئی محلے میں میں نے بیگم کے لئے وہ لکھا تھا اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو ہاں وہ ان کے لئے لکھا اور یہ کچھ نظم کے بیشتر عصہ شادی سے پہلے اصل میں تخلیق ہوا تھا ہاں نا تو یہ بتائیں کس کے لئے تھا ایسا ہو نہیں سکتا وہ ایک رشن رکاسہ تھی تو وہ جب پرفارم کر کے نیچے اتری تو اپنا اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتی تھی رکس کے ذریعے تو اس نے کہا میں اگر تمہیں نصر میں بتا سکتی تو مجھے رکس کرنے کی کیا ضرور ہے تو اگر یہ سب کچھ نصر میں ہی بتانا تھا تو پھر شیر کہنے کی کیا ضرور ہے کہیں آپ محلے سے گزر رہے ہوں کوئی لڑکی ٹیلیس میں بال سکھانے کے لئے آتی ہو اور آپ اس کو دیکھتے ہو اور آپ کہتے ہیں اس کے جو کنگن کھنا کرے ہیں بال سکاتے ہوئے ٹاول مارتے ہوئے کیا نہ میں اس کی اچھا مندر آپ کو پیدل خوب کیا ہے آپ کو پیدل خوب کیا ہے جی زمانے کی یہ نصم ہے اس زمانے میں پیدل ہی ہوا کرتے ہیں آپ تو ابھی بھی اکل کے پیدل ہیں ویکی شاہب پیدل بہت اچھی کنویس ہے یہ چوری نہیں ہوتی چاچا چاچی کو شادرے میں جا کے پیدل drop کراتا ہے بندہ کہتے ہیں کہ میری گاڑی کتر گئی ساتھ کڑا یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا پیدل کتر گیا یہ اس دو مانے دی گالا ہوتا شاہ جی نا ڈرامیاں جاندے ہون اور ہو سکتا ہے نظم انہ نے اپنی ہر بنواستے لکھی ہو جا اس ڈرامے میں ان کے اوپر ضرور اور لائپ ہوئی تھی ہے لیکن ایکچولی ان کے لئے نہیں لکھی تھی اس میں کوئی ہوا شاہ جی شادی تو پہلے دیاں گلتیاں میں بھی شادی سے پہلے یہ ہی سمجھتا تھا کچھ بھی معاف نہیں ہوتا چاچا نا جی نا اچھا آپ کے جان چھوٹ سکتی ہے اگر آپ کسی ناکام عشق پہ دو شیر بولتے ہیں میں ناکام عشق پہ تو نہیں ہے لیکن یہ بڑے کام کا شیر ہے تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن واہ کیا مان لے سا جی کیا مان لیے کیا مان لیے دو چھو اور دانستیوں کا سانو مروا ہونا ہے جا ہے ویسے میں آپ کو ایک باہر بتاؤں آپ کو ایمانداری کے ساتھ بہت ایمانداری کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ ایرے کیا باہر سان اللہ سان اللہ دیکھیں لائیف پارٹنر نے توکھا نہیں دی دا ہمتا تو سب بات نمید ہے روٹی چاچی دے نا دے مانکے ہمتا اور کھان دا آپ جے بابے نے بھی اپنی بیوی نو نا ای شیر سنایا سی کیا تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے تمہیں چاہا ہے پہلی محبت کی طرح انہیں بالدہ بالدہ چلا ہمارے انہوں نے کہا میں تو اپنا بزرگ سمجھنے تمہیں نوکڑے پاسے لائے بچے میں فتیس سال سے آپ انڈسٹری سے وابستہ ہے تو یہ بتائیے کیسا پایا یہ طویل سفر کیا کھویا کیا پایا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گھر میری پرائیوریٹی تھی بیٹی میری اب باہر چلی گئی ہے میں نے بہت عرصہ کام نہیں کیا بہت کم کم کام کیا اب دوبارہ سے کروں گی اس لیے میرا نکھال میں نے کچھ کھویا ہے ریلی یا اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ کام کرتی تھی اور آپ کے پاس سکرپٹ آتی تھی سمٹائمز ہوتا ہے نا کہ آپ کو سکرین ٹیسٹ کے لیے جانا پڑتا ہے جب آپ شو بز انڈسٹری میں آتے ہیں فضا پہلا جو میرا پلے تھا انڈنگے پاؤں اس کے لیے ہوا تھا کوئی سیونٹی فائیو لڑکیوں کا سکرین ٹیسٹ اس میں سے محچوز ہوئی تھی اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کبھی سکرین ٹیسٹ دینے کی ضرورتی نہیں بہتا ہے یہ آپ چتر کوریاں دے بچوں پہلے دن دی طرح اس سے طرح ہی خوبصورت تو تو لگ دا گردے بیچ کے بیٹھی اس کو باتیں کریں آپ بھی تو فرسٹ آئے تھے اوڈیشن میں کیسے جب فلم تنڈے ہاتھ کے لیے اوڈیشن ہوئے تنڈے ہاتھ 75 لوگوں کا اوڈیشن ہوا اور وہ سلیکٹ ہو گئی تھی اے ساڑھا چاچا ایک بندے دا بھی اوڈیشن ہوئے تے اوڈے بچوں بھی منس آن دا ہے یارے تو چلے کلہ بندہ فیل ہو ساگ دا چار سو میٹر دی ریس ہوئی کلہ دوڑیا ہے دوجہ نمبر دیا ہے اچھا افت آپ نے اتنے سارے کردار نبھائے آپ کے دل کے قریب کون سا ہے وفا چاہیے وفا اٹھ ون اف دا موسٹ میموریبل پلے آئیو دن اس کے بعد ایک میں نے بیگل کا پلے کیا تھا پہشان وہ میرے بہت قریب ہے پھر فائزہ افتخار کا ایک آنگن ابھی ریسنٹ لی کیا تھا اچھا یہاں پروگرام میں شامل کرتے ہیں الیزبت رائے کی آواز میں میں ایک پیارا ساگیر ہو جائے ورکم باکی ووچنگ یور فیورٹ شو تاہو سے کرے باتے پہلا شیر بنا تھا لکھا تھا اور آپ کو فیل ہوا کہ او مائے گاڈ اچھا می یہ میں لکھ سکتا ہوں کیا میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں کب آپ کو پتا جائے میرے والد کی ریتھ ہوئی تھی میں آٹھ سالگا تھا پہلا شیر میں نے اس موقع پہ کہا تھا اب چونکہ ہمارا ہنسی مزاگ کا شو ہے تو وہ کسی اور وقت میں آپ کے ساتھ شیر کروں گا کہ شیر کیا ہونا پوچھئے گا آپ کو پہلی دفعہ جوتیاں کب پڑھیں بابا آپ پہلی دفعہ کب بیزت ہوئے تھے اور آپ کو محسوس ہوا کہ میں اب ہوتا ہی نہیں ہوں گا بس وہ ہوا کچھ ایسے شاہ جی کہ میں نے گھر آکے بتایا کہ اببا جی فوت ہوگی پھر شام کو اببا جی زندہ گھر آگیا ہے کتنی بار دل توڑے اور کتنی بار آپ کا دل ٹوٹا تو سبوف کا جو سلسلہ ہے اس کے بڑے بڑا قائل ہوں تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ سب کچھ ہو جائے لیکن کسی کا دل نہ ٹوٹا ہے کلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کھریتے ہو جو ابراک جس تجو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تو بھی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے واہ ساڑے بابے نو صرف غالب دے شیر نہیں آندے اے دے حلاد بھی غالب آرگے نے غالب پڑھ پڑھ کے غالب آگے نے غالب صاحب مغلہ کو لوں وزیفہ لیندے سن کہ اے محلے چو چندہ کٹھا کر لیندے اور چندہ پھلا آپ کا کتنی بار دل ٹوٹا دل ٹوٹنے کے بغیر تو آپ اس سنسٹیوٹی نہیں آسکتی جو آرٹس کو آرٹس بناتی ہے اور اب ہم جس سسے میں آ چکے ہیں اس میں یہ سوال تو بیسے بنتا ہی نہیں ہے آپ تو ملے تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اب تو کبھی کوئی یہ کہہ دینا جی آپ کی شادی ہوئی تو بہت خوشی ہوتی ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ ہوگی ہوگی دل ٹوٹنے کے بڑے فیدے ہیں فیزیو کیا تھرپی دل جو ٹوٹے گا تو پلکوں پہ چراغہ ہوگا آہا زبتے غم کے مجھے آداب سکھانے والی آہا 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 اوہ بابا پیش کیا ہے آپ کی نظر تو جب مرے گا تو تیری قبر پہ چراغہ ہوگا سنگے مرمر سے اپنی قبر بنانے والے سنگے مرمر پہ دیوے بالی آئے آہا جا جی میں نے بھی ایک شیر دل توڑنے پہ بنایا ہے آپ داد ضرور دیجئے گا اونا نے میرا دل توڑیا کدھا کدھا اونا نے میرا دل توڑیا کدھا کدھا اے داں اے داں اے داں واہ 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 اے ہو جی شایرا شیر پڑ رہی ہے نا لوکیا کے دریاں کھچن لگا اٹھو جی اٹھو ٹوٹو ہوگی شایری ہو مشایرہ لوکیا آپ کو ویب پر مختلف شو بس شخصیات کے انٹرویوز کر رہی ہیں ساتھ ساتھ ایک سٹائے شو بھی تو یہ تجربہ کیسا ہے ذرا ہمارے سے شیئر کیجئے میں بس بولنا چاہتی ہوں مجھے فریڈم اور سپیچ چاہیے جو میرا دل کر رہا ہے میں بولنا چاہتی ہوں تو آپ کو کبھی کسی نے پکڑا کہیں گھیرا کسی مارکٹ میں شاپنگ کرتے ہوئے کچھ ہوں ثنتم بھی بھی بی 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 در آؤ ایے کیا تم نے کس بات پر باتیں کیا نہیں ابھیشتر تو فیس بوک میں انبوکس مسجز اور انسٹرہ میں انبوکس مسجز می گالیاں آتی ہیں لیکن توٹے پر گالیاں آتی ہیں لیکن کوئی بات نہیں اس گال چو میں توڑے توڑ وہاں سا کیسے جیام لوکی منو مو تکڑ کے جان دے بلکہ نو کرو بار کڑ کے کڑ کے جان چاچا گلی میں جا رہا ہو تو اس بندے کو کہہ رہا تھا اے میں نگالنا گڑھی کہندا کیوں میں کھا رہا کھا کے آ رہا ہے وہ بندہ کھا رہا ہوں کہا پرباس کہندا میں کھا کے آیا ہے کہ کبھی کو بندہ لنگ رہا ہے نا گالنا گڑھی کہندا ہج میں نہیں کھا دیاں کھا دل کیا ہے یہ معاشرے کے بڑے طاقتور لوگوں کے بعد میں بھی بات کرتی ہیں ان کی طرف سے کوئی پریشن نہیں آیا سچ سچ بتا دوں ہم بتایا ہے نا آیا ان کی جو مرضی تھی انہوں نے کر لیا اور میں نے ایکسپٹ کر لیا اس بات کو کیونکہ میں نے تو رکنا نہیں تھا نیشنل ٹیلیویجن تو مجھے اس پروگرام میں سے لیدہ کر دیا گیا تو یوسو سلاودین صاحب نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا کیونکہ ان کے بھی تو کافی تعلقات ہیں میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے اگر اس پروگرام کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو رہی تھی تو اچھا یہی ہے کہ میں سائٹ پہ ہو جاؤں کیونکہ میں نے تو یہ پروگرام کرنا تھا تو آپ نے جب سنا تو یہ جس سیٹ اوکے یا یا اس میں کیا فرق پڑتا ہے میں دس پندرہ سال سے کر رہی ہوں خیر ہے آپ کوئی اور کر لے گا آپ کی قسمت کا جہاں سے جو ہے اس پر اگر اللہ پہ یقین کرتے ہو تو کوئی بیتری ہوگی اور کب تک ہے بلکل صحیح کا لیا ایک دار بند سو کھلے اچاچی توٹی میں لیٹا ہوا دروائیاں بند کر دیں دیا میں مجھا آر تو جا کے کھا لینا دربارت جا کے در بند سینا ہے سو در کھلے میں تو اچھے کے لیے تو یہ مثال بھی اُلٹی ہے کہ ایک دار بند تو اگر سو بھی بند نہیں نہیں دربارتے میرا بڑا اچھا گجارہ ہونڈیا سی با نکی جی گال تو کرتا ہوں کون سی بس میں ایک دن میں کلام پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھا کر دے تا ہی جے میں ویکھا اپنے املا والے تے کج نہیں میرے پلے جے ویکھا بابا تیرے گلے والے پلے 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 پھر بابے نے کان تو پھڑھ کے بھر کٹیا کہ میں نے نظرہ لائے ہیں اور بابے نے اپنا لنگر تے بیٹھ کے اب تھی دیکھا گیا تھی بند نے کہا تا مہا بابے نے نہیں مندہ گیا ایتھو اٹھ چا ہوا بابا تنوں مان گیا مکی صاحب اینا کم مچ بڑا منو سے در بار چیزیر ہے نمک نپی آندہ لوکاں گاہ رہے ہیں ہی ہمارے پاس پہلے یہ ہمارے پاس موجود ہیں میسٹر نسیم ویکی مولائزہ فرمائیے جو میں نہیں مولتا میں تو میرے بھی شکو کیا ہاں صاحب کیسے کامیاب شائر بلا لیے اب میرے اسے ناکام شائر کو کون سنے گا تیر کو سنے نا دونے تو سنائی جا لو بھائی سنو سناؤ او سنو کیا تو سناؤں گا نا تیرے پاؤں کان تیرے نال سنائے کیا تو سناؤں گا اوہ سن لے تنو باستہ ہی سن لے تنو باستہ ہی سناؤں دے پہلی سن کو سن لے تنو باستہ میں گا سناؤں گا آہ... 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 کہی آمدہ ہو گئیہ آہ... میں کی لکھ بیٹھا تو بھی آپ کی لکھ بیٹھا چل دفاع director میں کی لکھ بیٹھا پلات مالا کیوں پاہ رہا ہے؟ اے میں نے اببہ لکھ بیٹھا میں نے اببہ لکھ بیٹھا میں نے اببہ لکھ بیٹھا لافر ہوں شیرہ لکیتا ہی تو شیرہ حکم کر اسی نامل کر گیا ہے تفیر کہیں لافر میں حکم کیتا ہی اے بے وہ ہمیں کی لکھ بیٹھا پڑ پڑ اچھا اے پڑنا ہی اے در چھاڑ اچھا دس میرا دل دی ترکنگ تہت ہو رہی ہے کی لکھ بیٹھا اے کوڑیاں دیکھا دیکھا ساتھا اے کی لکھ بیٹھا ہوں آپ پڑ مار میری جان چھاڑ آئرز کیتا ہاں جی یہ گلیوں کے آوارہ اور بیکار کتے بخشا گیا جن کو ذوکے گدائی زمانے کی پھٹکار زمانے کی پھٹکار سرمایا ہے ان کا چاہے جروی ہے کہ تمہیں شاہری جو کتا کرتا ہی ہونے جہاں بھر کی دھدکار ان کی کمائی آرہ میرے تھیلک بیٹھا میں تھیلک بیٹھا تھیلک بیٹھا تھیلک بیٹھا تھیلک بیٹھا تھیلک بیٹھا تھیلک بیٹھا وہ آج جا کے مشاعرے میں بس اتنا ہی کہا ارز کر بیٹھی ہوں نہیں میرے تھیلک بیٹھا میں تھیلک بیٹھا تھیلک بیٹھا تھیلک بیٹھا سونے نا اے ہو جا فضول تے منوس میں شہرہ اسی زندگی چکہ دینی سونے ہوتا آئی کے لئے شکریہ تیری گوڑل آکے تو اتھے بیٹھا میں دے بیٹھکل ہوتا ہوں آپ کی نظر کرتے ہوں میری نظر کمزور ہے کوئی اور کر لے میں کی عرض کر بیٹھیں ہیں تو میری نظر کر ہاں تمہارے پاس نظر کی اینک نہیں ہے آج تمہاری ہی نظر کر دیتے ہیں زندگی کی راہ میں ٹکرا گیا کوئی گھر میں جو کچھ پکا تھا کھا گیا کوئی اے کھا بیٹھا میکنی کھا بیٹھا کچھے کھارے جا بیٹھا آنڈ کی موپا بیٹھا بددت سے دل کے آنگن میں لو چیٹنگ تھی نسیمہ اہاں اپنے حسن کے بلب اس میں چلا گیا کوئی اچھا میں نے کہا دے اسے شائری کی سمجھ نہیں آنڈی ایک ہاتھ سے نو ایک ایک سیڈنٹ نو تو اپنی شائری دا مجموع داس نہیں پہی ہے ایک سیڈنٹ ہوئے تو نو جانا جیدے سا سبتال جا کے پٹی پٹی کرا اوہ دی تو شائری بنا لی ہے ٹکرا آ گیا کوئی پھر اسے بعد کیا میں اپنے کارچے بڑی مشکل ہیں پیسے پسے کٹھے کر کے ایک ہانڈی پکا ہی کھا گیا کوئی تو تو ترین نہیں ایسے غریب اللہ کہ جیتھے باتی آنڈی ہی نہیں پھر یہ آئی گئی ہے پھر لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے اوہ دا بھی تو اتراز بنا لیا کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی پھر اسے بعد کیا کہ حسن کے بلب جلا گیا کوئی دو ہی اپنا کلامیں دیو چپوائے گا چپوائے گا چپوائے گا چپوائے گا چپوائے گا پسندہ آیا بہت پسندہ آیا اے توڑا دیوان جیڈا نا انہوں میں تیار کر کے نا سرہانے کے نیچے رکھو ہاں آپ انہیں کار جا کے نا انہوں سوار کے سار آنگا میں کیا آرز کار بیٹھی ہاں تیرا کی پیو آز کار بیٹھا تیرا ٹھو مانabei آز کار بیٹھی ہے تیری خوب بھی آز کار بیٹھی ہے تیرا پیو لکھ بیٹھا ہے تیری ماں لکھ بیٹھی minha substitute تیری Gaga nel ایک نا انہوں sewn جان癣 کار ہے انہوں daí اچھےiter اچھے دیوان مازون اچھا آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر ایک گیم کھیلوں گی اور اس گیم کا نام ہے لگائی بجھائی سیگمنٹ ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ لوگ سے سوال کروں گی اور کچھ آپشنز دوں گی بس گیم کا رول یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی ایک آپشن پک کرنی ہے اور وہ ضروری ہے وہ لازمی ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ پھر افر جی آپ کے ساتھ جدید دور کے کس شائر سے متاثر نہیں ہے آپ اپشنز میں ہے امجد اسلام امجد نوشی گلانی ساد اللہ شاہ میں تینوں سے ہی متاثر نہیں ہوں میرا ایک اپنا رنگ ہے جیسا بھی ہے اور تینوں لیکن اچھے شائر ہیں تینوں کا کام بہت اچھا ہے لیکن میں ان میں سے کسی سے متاثر نہیں ہوں کیا بات ہے تین بڑے ناملی ہے میں نے جدید دور کے بڑے ہیروز آپ لوگ بنتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیا شائر ہیں ہم لوگ ہم جاتے ہیں تو محفل گرم کر دیتے ہیں امجد اسلام امجد صاحب ہوگا انوشی گلانی ساد اللہ شاہ میرے پیارے پیارے بھائی میرے محترم میرے لیے عزت کے بائز ہیں آپ لوگ اور آپ کے سامنے یہاں پر وسی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ان تینوں کو کمی شائر نہیں مانتا یہ میرا جاتے نہیں کہا میں نے تو کہا تینوں بہت اچھے شائر ہیں میں ان سے اپنے اپنے اس میں متاثر ہوں میرا ایک اپنا رنگ ہے اچھا یہ کہنا تھا ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے ان شائروں میں جن سے کوئی متاثر ہوا جائے جب میں نہیں ہوتا تو عوام کیا ہوگی ان میں سے کونسی اداکارہ ہے ایکٹریس کم اور رشتہ کرانے والی ماہی زیادہ لگتی ہے سبا حمید صاحبہ وشانساری صاحبہ جی روبینہ روبینہ افیت عمر جی آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے ایکٹریس نہیں لگتی ہیں آپ رشتہ کرانے والی ماہی لگتی ہیں آپ لوگوں سے شادیاں کرائیے کوئی رشتے ڈھونڈیئے کوئی ایسا شادی دفتر ڈھونڈ لیجئے مگر ایکٹنگ چھوڑ دیجئے کیونکوئی ایکٹنگ آپ کے بس کا کام نہیں ہے آپ کو ایکٹنگ کی علبے نہیں آتی ہے ان نے کہا ہے میں آپ کو بتا دوں اب سارے گوائیں کہ میں نے اس میں سے ایک لفظ نہیں کہا واسی صاحب سوال پیش ہے کہ شخصیت کا انٹیویو کرنے کا دل نہیں کرتا بور ہو جاتے آپ آپ کہتے ہیں کیا یار مغلو لگ گیا عطا اللہ قاسمی صاحب شیخ رشید صاحب عثمان بزدار بزدار صاحب دل ہی نہیں کرتا بزدار صاحب آپ دیکھیں آپ اتنے بڑے صوبے کے سی ایم ہے واسی صاحب آپ کے لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے کچھ اچھے نہیں لگتے میں انٹیویو کس کو بھی نہیں کرنا چاہتا اور یہ میرے آگے کک کچھ نہیں بیشتے پرسنیلیٹی ہونی جائے ان سے صوبہ نہیں چلائے جا رہا تو پھر یہ میں ان کے ساتھ اپنا شو کیسے چلا سکتا یہ سوائے آخری بات جو آپ نے کی ہے کہ ان سے صوبہ نہیں چلائے جا رہا باقی سب باتوں سے میرا کوئی تعلق یہ بات میں اس آخری سے دیکھری ہی کرتا یار کیا بات ایفہ جی ان میں سے کونسی عدہ کارا کو ایکٹنگ چھوڑ کر کوکنگ کرنی جائیے ہنڈی پکانی جائیے آئیزہ خان میہ آلی سجل علی ایزہ مجھے بہت گھریلو ٹائپ لگتی ہے مجھے لگتا وہ کوکنگ کرتی ہوگا آئیزہ میری بہن اتا سوپر ہٹ سیریل دے رہی ہو تم اتا اچھا فرم کر رہی ہو چھائی ہو آج کل ایفہ جی کہہ رہی ہے جا کے صرف ہانڈی پکاؤ اور دانش کے سامنے ناشتہ اچھا چھا آئیزہ یہ فیضہ اپنے دل کی باتیں کہہ رہی ہے ہمارے بھانے لگا لگا کے میرا یہ بلکل نہیں کہنے کا مچ ساتھا تمہیں ایکٹنگ کی علی بے نہیں آتی وزان ہونا چاہیے آواز میں پھر اس لین ڈال لینے سے ایک ایموشنل سین کرنے سے کوئی ایکٹرس نہیں بن جاتا یہ بھی کائن اچھا مجھے ایک بات بتاؤ اگر کوئی یہ پروگرام یہیں سے دیکھ لے اور میری بات ہی نہ سنے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا آپ کے فین آپ کا پورا شو نہ دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے وزی صاحب ممکن نہیں ممکن نہیں نہیں ہے دیکھ لیا آپ نے اصل جی گال لیا اس ٹائم ایڈیا دونوں سائیڈاں چل دیا ایک پاسے مریم اورنگ دی تو دوجہ پاسے باجی فرداؤ مائی آوے گا میں بل پاس ہو Henry میرا لے میں دیکھ نون بن 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 بنگ باوانگی جفہیاں پول کے ساریاں دشمانیاں باوانگی جفہیاں پول کے ساریاں دشمانیاں باوانگی جفہیاں اور جنی اکل ہون میں نوئے جے تین سال پہلے اندھی تیہا جو ہی میں وزیر اعظمی ہوں تھا آپ انہیں اپنے شو میں کس نام سے مخاطب کرتے ہیں بتائیں نا انہوں نے آپ کس نام سے پکارتی ہیں تو مشور ہو گیا ہے کوپیتان کوپیتا اور ان کا کوئی نام رکھ لیا ہے اگلے پروگرام میں پتا چلے گلاڑ لیا پی ایم آ بے سو دائی کو جے آ ہسینے باری رہنا تو کیس نہیں بنانا بے سو دائی کو جے آ بے گلاڑ لیا پی ایم آ گلاڑ لیا مریضہ سو دا پکا پی آ میں کنون بنانا تُسی ساٹھ یہ دےنا دے سو دا پکا جے آ بے لاد لیا مریضہ میں میں یوں پلٹنا ہوئے ہونے ٹھیک بھی ہو کے تے دل کڑنا میں لڑنے کھلو کے میں مولے کچھ اوڑ تو سنگنا تمہیں تو ٹھا گاوی نی مانگنا سو دا پکا پی آ دل دےنا تے دل مانگنا تے سو دا بے لاد لیا پی ایم آ بے سو دائی کو جے آ تُو کنون بنانا اسی ساتھ دےنا تے سو دا پکا پی آ تے سو دے لاد لیا پی ایم آ تُو لاد لیا بان گیا ساڈے سر دی پیڑوے چھٹ دے تُو جننے میرے پڑنے وزیر وے چھٹ دے تُو جننے میرے پڑنے وزیر وے تے را جننہ وی دور ننگنا کوئی کم نیوں چلنا کارو بار چھپا پی آ اسی مولک چون تو سنگنا تُو ٹگا وی نی مانگنا تے سو دا مکہ پی آ بے لاد لیا پی ایم آ تُو بزار سی لائیا کس سدا تُو کوئی کم نکر آئیا میں پیسا ہے منگینا تونٹا کابی نکی دینہ سوڈائی کو جے آہا میں پیسا ہے منگینا تونٹا کابی نکی دینہ سوڈائی کو جے آہا دل دیڈاتے دل مہناناتے سوڈائی کو جے آہا سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں اور ہمارے شو پہ ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں چلے نرمل سے پوچھتے ہیں نا پہلی خبر سنائیے تجزیہ کار سانہ بچہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے عوام کو واقعی سکابل بنا دیا ہے کہ اب روٹی لنگر خانے پر ہی جا کر کھانی پڑے گی اے حکومت تینے لنگر خانے کیوں کھول رہی ہے کیوں انہوں پتہ لگ گیا نا کہ لوکی اپنے کچھ روٹی پکاؤن جو کہیں نہیں رہے چاچھا تھی بڑا سنیل ہوندہ اس چکھ رہے چھے او کیوں یہ جیڑی لنگر دی دیکھ آگے تمہال پاندھا نا وہ دیکھ چکے کدھرے اور لائے اندھے اسے کئی بردی سنیل پڑا ہوندہ اور جیتھے دیکھ تو اور ہے اندھے اندھے تمہال پاہی جاننا رہندا اور چاچھا بیسر اپنے کاردہ راشن بڑا کٹھا کر لیا ہے اور جیڑی لنگرہ لی دیکھ پکاندھے لیا ہے اس دیکھ چ پہلے ہی بڑھ گے بھائی جاندہ آج گل تو ہوندہ سردی دین نہیں ہے تھوڑی بہت ہی آگ کچھ گہن دی نہیں جیڑا جیڑا مسالہ پائی جاندہ چھوڑی چھوڑی جاندہ ہے یہ بابا بینا ایک دیکھ آگے پاغل ہو کی طرح ناچھی جا رہا انہوں نے کہا جنا مرضی نچھی جا آسی تو پانڈے تو انہوں سے پانی گرم کر رہے ہیں تو اسیوں مری جا رہے ہیں اب وہ ٹیٹ نہیں آیا انہوں نے کہندہ توسی پانڈے تو لے نا میں ٹینڈ تو لانگا اے چاچھا بھی لنگر دی لین سب تو اکے کھلو کے نچنڈے آسی انہوں نے دے گی پٹھے پاسے شروع کر دی اور کام سی خبر ہے جیڑا سنائیے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے پاکستان میں ٹک ٹاک بند کرنے کی خواہش ظاہر کر دی اے نو سو ٹک ٹک بنا کے تی بلی بند کرن چل دی شہان صاحب نے اصل غصہ اس ٹک ٹک ٹاک دا جڑا حریم شاہر بڑے ہیں تکی دیتے پیٹھ کے گلے کرنے پہلے بچیاں کیاں سمجھاں دا باپے دے کروں کل چیگاں دی آواز آرہی سی کیا؟ ملے جو کوئی اندردی کھاں دی ٹک ٹک بنا رہے ہونے بابا اس عمرے تو ٹک ٹک نہ بنا اپنے بچیاں دا کچھ بڑا درسلی تیرے کول ٹائم کھوڑے چلو جی بڑا اپوزشن دے لوکان دے اتھے دیکھ ربشن دا کیس پاکنو چوب گرا دنگے حریم شاہ نو کسنا چوب گرا دنگے وہ دے نال کے اپنے ٹک ٹک بڑے ہیں وہ کڑا کو مچ رہی ہے وہ دے نال نال رہی ہے وہ دے نال دیا ہوئے وہ دے کیس تے نہیں پہندہ وہ دا کیس پہندہ ہے مورڈ ایج ہوم نے کسمت بدل دی سرسٹھ سالہ بھارتی شخص نے پینسٹھ سالہ خاتون کو دلھن بنا دیا ماہی نو کہن دے نا کہ اممہ جی تیار ہو جاؤ دلھن بن جاؤ براہت آنا لیے وہ کہن دے نا ہل دے کبرے جو براہت آنا ہے ٹائم لگ جانا انہیں ہولی ہولی دے ٹکے ہونا اس میں ہی تیار ہونا باقی تو دلھے دلھن کو کہتے ہیں نا جان میں تمہیں دس تولے سونا ڈالوں گا اس بابے نے بوڑی اممہ کو بولا ہوگا جان شادی کر لو اس کے بعد میں تمہیں پتھر کا ڈیلہ ڈلواؤں گا باقی لوگاں تھی شادی دیں نا شادی آل انہیں نا دی ہو جنے بزرگ وارڈ باقی دھولے تے مو دکھائی چھے دھولن نو رنگ دے دینے نا تے اینے خانگ دا سیرپ دیتا ہونے انٹرسٹنگ نیوز باقی ہے لندن میں شائری کا ایک ایسا کلینک جہاں لوگ اپنا مرض بتا کر شائری کا نسخہ لے جاتے ہیں شائر کلینک آئیں مرض بتائیں اور شائری کا نسخہ لے جائیں مریض جا کے کہنا نا عرض کیا ہے انگو ڈاکٹر کہنا نا ارشاد مریض کہنا میرا ماں تھا تپ رہا اس پہ رکھو ہاتھ منو ترتی کلی کرا دے میں نچا ساری رات چاچا نے بھی جا کے ڈاکٹرنو انہیں کر کے مریض اپنا نا بازو بخائیا نبض بخائی تے گاہ کے دسیا کہ منو کی برابلم ہے انگو ڈاکٹرن نے انہوں کیا کہ تُو مر جانا جو میں نے گانے کیتا ہے جا کے کہندا درد رکتا نہیں ایک پل بھی ڈاکٹرن نے نبض بھڑی ہڈکے کہندا پیار دی کہانی لوکو کتے آکے موک گئیں ڈتر جا کے مریض ایسے ہی اپنا مرض باتاتا ہوگا ہو سکے تو میرا ایک کام کرو ٹھیک میرا زکام کرو اب مریض جا کے کہندا ہونا نا ڈاکٹر صاحب میں نے خارش دی بیماریا تے ڈاکٹر کو کہندا ہونا وہ تیرے نصیب کی خارشیں کسی اور کے جسم پر برس گئیں جتنی خارشیں کر لی اسے یاد رکھ اسے بھول جا میں بھی چاچا کو لے کے گئی تھی چاچے نے اپنی ٹانگ پکڑ کے کہا اس درد کی دوا کیا ہے پھر تم نے کیا کہا اور میں نے کہا ٹانگ کیا ٹوٹی میرے چاچا جان کی ٹانگ کیا ٹوٹی میرے چاچا جان کی اس کے گھر والوں نے مانگنے کا ذریعہ بنا دی یہاں پروگرام میں شامل کرتے ہیں الیزیبت رائی کی آواز میں ایک خوبصورت سلسان آئیہ جی آئیہ جی